خبروں کے آغاز میں بات کریں شہر سلطان کے مقام پر دریائے شناب بھی پھرگلنے لگا ہے پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے دریائے کتاؤ تیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے موزہ رپڑی میں پنتالیس گھروں سمیت فصلے اور جانور دریائے برد ہو گئے حکومت امداد نہ ملنے کی وجہ سے علاقہ مکین کھولے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں دریائے شناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ شہر سلطان کے موزہ رپڑی میں دریائے کتاؤ سے پنتالیس گھر جانور اور فصلیں دریائے برد علاقہ مکینوں کا کہنا تھا حکومت کی طرف سے ابھی تک ان کے پاس کوئی امداد نہیں پہنچی دریائے میں ان کا سب کچھ بہ گیا بج جانے والے مکانوں کو بھی خطرہ ہے کبھی بھی دریائے برد ہو سکتے ہیں مال لوڑ گے سارا دریائے چاہ گی دے کپا بھی بڑ گی ہے سلان مکان گرگن پنتالی گھر دھائے گے دریائے میں یہ سارا مطالبہ حکومت سارا نلطاون کرے مال دھوپ دے پہ تھیا سارا سارا مال لوڑ گے بکرین لوڑ گے بال لوڑ گے دانے کولیاں سب شاہ لڑ گے بھون لوڑ گے بہانڈی جگہ بھی کھینی کشا بھی کھینی مال شاہ لیکا دھوپ پہ پیے علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ کھلے آسمان تھلے رہنے پر مجبور ہیں ابھی تک ان کے پاس کوئی امداد نہیں پہنچی حکومت ان کے لیے فلڈ ریلیف قائم کرے کیمرہ مین مجیب شامی کے ساتھ علی حسن روحی شہر سلطان جنوبی پنجاب میں دریائے ستلج کے مقام پر سلاب کی تباہ کاریاں شاری ہے جبکہ دریائے سیند معمول پر آکیا بہاول پر میں دریائے ستلج کا سلابی پانی نشیبی عبادیوں میں داخل ہو گیا بورے والا میں موزا ساہو کا جو دیکھا سمیت درجنوں بستیاں سے ریاب آگئی ہیں اور سیکڑوں اکڑ پر کاشت فصلے بھی تباہ ہو گئیں بہاول نگر میں سماجی تنظیم سلاب متاثرین کی امداد کے لیے سامنے آگئی ہے ادھر دریائے سیند میں ہیڈ تونسہ ویراج کے مقام پر بھی سلابی صورتحال ختم ہو گئی بہاول نگر میں دریائے ستلج کے سلاب کی تباہ کاریاں جاری ایسے میں مخیر حضرات کے تعاون سے سماجی تنظیم متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش ہیں مرکزی جامعہ العلوم عیدگاہ میں ابن نیاز فاؤنڈیشن کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا سابق ایم پی رانا عبدالوف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تقریب میں سلاب متاثرہ دو سو سے زائد خاندانوں کے لیے راشن روانہ کیا گیا رانا عبدالوف کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں سلاب متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بہاولپور میں ایمرس پریچ پر پانی کی سطح آٹھ اشاریہ دو فٹ ہو گئی دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد موزہ جات میں فصلیں زیر اعب آ گئیں سلابی پانی نشیبی عبادیوں میں داخل ہو گئی جس کی وجہ سے علاقہ مقین پریشان ہے برے والا کے علاقے میں بھی دریائے ستلج کے سلاب نے تباہی مچا جات موزہ ساوکہ جودے کا سمیت درجنوں بستیاں زیر اعب اور سیکنوں اکڑ پر کاشت فصلیں تباہ ہو گئے ریسکیو ٹی میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے علاقہ مقینوں کا کہنا تھا کہ سلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں کوٹ عدو میں ہیڈ تونسہ براج کے مقام پر سلابی صورتحال ختم دریائے سندھ اپنے معمول پر آ گئے چشمہ براج پر پانی کی آمد ایک لاکھ اٹھاون ہزار نو سو پانک اور اخراج ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو تیس کیوز جبکہ تونسہ براج پر پانی کی آمد ایک لاکھ اکاسی ہزار چھ سو بارہ اور اخراج ایک لاکھ اٹھا سٹھ ہزار چھ سو بارہ کیوزک ریکوڈ کیا گیا زفرگر کے نال ڈی جی خان کے نال اور ٹی پی لنگ کے نال کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے یہاں بات کریں شہدہ پولس کو خراج و عقیدت پیش کرنے کے لیے چنگی نمبر نو پر تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سیٹی ٹرافک پولس افسران اور جوانوں نے شرکت کی تقریب کے بعد شہدہ کی یاد میں شمع روشن کی گئے ملتان میں یوم شہدہ پولس کے موقع پر سیٹی ٹرافک پولس کی جانب سے نو نمبر چنگی پر تقریب سجائی گئی اس موقع پر چیف ٹرافک آفیسر راو نعیم شاہد کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں ایسے میں سیٹی ٹرافک پولس کے جوانوں کی خدمات بھی قابل تحسین ہیں شہید جو ہے وہ قوم کے ہیروز ہوتے ہیں ہمارے جو شہدہ ہیں پاک فوج ہے پاک پنجاب پولیس ہے ٹرافک پولیس ہے سب شہدہ قابل احترام ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور شہید کو جو لہو ہے وہ قوم کی زکاة ہے تو میری یہ آج کے دن کے حوالے سے شہدہ کے جو ورسہ ہے ان سے ہم اپنا ایک ہزارے تازیت بھی کرتے ہیں تقریب میں ڈی ایس پی آصف شہین ڈی ایس پی ہیڈ کارٹر طاہر مشتاق سمیت ٹرافک پولیس کے وارڈنز نے کثیر تداد میں شرکت کی اس موقع پر شہدہ کی یاد میں شمیں بھی روشن کی گئی ڈی ایس پی ہیڈ کارٹر طاہر مشتاق کا روحی سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ آج کا دن اس لیے بھی شہدہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ ہم اپنے محسینوں کو ہرگز نہ بھولیں جب تک جلیں دیب شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا یہ پنجاب پولیس اور ٹرافک وارڈن کے شہباز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ فرض کی انجام دہی میں دیا ہے اور انہوں نے ملک دشمن ناصر اور جرائم پریشاہ ناصر سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنا چاہیے اور یہ ہمارے ہیروز ہیں جو قوم اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تقریب کے اختتام پر سی ٹی او ملتان راو نعیم شاہد نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی کیمرامین ارفان اسلم کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان یوم شہدہ پولیس پر دی جی خان میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا کیا مرکزی تقریب زلہ کانسل ہال میں منعقید کی گئے آرپیو سجاد حسن خان دیپٹی کمیشنر پولیس افسران اور شہدہ کی فیملیس نے تقریب میں شرکت کی شرکت نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی شہدہ پولیس کو سلام بی جی خان میں پولیس شہدہ کا دن عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا زلہ انتظامیہ اور پولیس افسران نے پولیس لائن میں یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی مرکزی تقریب زلہ کانسل ہال میں منعقید ہوئی ارپیو سجاد حسن خان ڈی پیو حسن افضل ڈپٹی کمیشنر ماہر شاہد زمان لکھ اور دیگر افسران نے تقریب میں شرکت کی شہدہ پولیس کی فیملیز اور سکول کے بچے بھی تقریب میں شریک تھے سکول کے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے شہدہ کا جو دن ہے یہ منانے کا صرف ابجیکٹیو یہ ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ اہد بھی کرنا ہے ہم نے کہ ان کی شہدت کی وجہ سے جو ہمارا زلہ ہے ہمارا صوبہ ہے ہمارا ملک ہے وہ پر امن ہے اور وہ سسٹین کر رہے ہیں یہ پورا زلہ ان شہدہ کے اور ان شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ہے اگر ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں یہ جذبہ قیم ہے تو ہمارا زلہ بھی پیس فل رہے گا اور ہمارے معاشرے اور ساروں میں یہ امن و سکون رہے گا آر پیو کیپٹن ڈیٹائر سجاد حسن خان کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ شہدہ ہمارے محسن ہیں ان کی لا زوال قربانیاں ناقابل فراموش ہیں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے چارگست کا جو دن ہے بیسیکلی ہم یوم شہدہ پولیس کے طور پر مناتے ہیں پر بیسیکلی یہ دن ہم شہدہ پولیس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے مناتے ہیں اور آج کا یہ دن ہمارے لئے یوم تجدید کا دن ہوتا ہے جس میں ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حفاظت کے لیے جہاں کے رہنے والوں کے امن و سکون کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑی اسے کسی طور پر بھی دریغ نہیں کریں گے پولیس افسران نے شہدہ پولیس کی فیملیز سے ملاقاتیں کی شہدہ کے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے کیمرہ مین مجتبہ سرور کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان شہدہ پولیس کو سلام رحیم یار خان ڈسٹرک پولیس لائن میں جو میں شہدہ پولیس پر تقریب کا انعقاد ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او سمیت افسران کی یادکار شہدہ پر حاصلی پھول چڑھائے گئے رحیم یار خان میں شہدہ پولیس کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد ڈسٹرک پولیس لائن میں منعقاد تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر شکیل احمد بٹی اور ڈی پی او عمر ازوان گوندل نے خصوصی شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او نے شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے پولیس کے چاکو چبن دستین سلامی پیش تقریب میں پولیس افسران اور شہدہ کی فیملیز نے بھی شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پولیس کی وجہ سے ہم سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں پولیس ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے پولیس ہمارے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر لڑتی ہے شہدہ کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں جس قوم میں شاہدتیں نہیں ہوتیں جس قوم میں قربانیاں نہیں ہوتیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے یہ پولیس ہے جو اس معاشرے میں ایک نظم و ضبط کا بحث کنتی ہے اور پولیس کی وجہ سے ہم رات کو اپنے گھروں میں آرام سے سوٹے بھی ہیں اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں اور باقی جو سلسلہ کار زندگی کے ہیں وہ بھی پولیس کی مرغولیں منت ہیں ڈی پیو عمر زوان گوندل نے کہا کہ پولیس شہریوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتی ہے زلے کی پولیس بہت بہادر ہے ہم کسی سے ڈرے تھے نہ ڈریں گے ہم اس زلہ کو مزید محفوظ بنائیں گے محکمہ پولیس کے جوان اور افسران جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ جب اس وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو شاید وہ زندہ واپس نہ آئے وہ جاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی نے باتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ جب ایک کال چلتی ہے کہ وہاں پہ ڈاکو آگے ہیں یا چور آگے ہیں یا دہشت گرد آگے ہیں پولیس کے جوان ہی رسپانڈ کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہی گولی جو دہشت گرد کسی شہری پر چلانے جا رہا تھا وہ پولیس والے کو لگ جائے گی اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا اس کے باوجود وہ جاتا ہے اس سے لڑتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے تقریم میں ننے تالبلم نے شہدہ پولیس کو اپنی شولہ بیان تقریر میں خیراج اقیدت پیش کیا جذبوں کی دشتن وردی میں ہم آپ کی خاطر رہتے ہیں جذبوں کی دشتن وردی میں ہم جان ہتھیلی پر رکھے حاضر ہیں پولیس کی وردی میں ہم جان ہتھیلی پر رکھے حاضر ہیں پولیس کی وردی میں سب جان بچاتے ہیں نیر خون ریزی دہشت گردی میں سب جان بچاتے ہیں نیر خون ریزی دہشت گردی میں ہم جان ہتھیلی پر رکھے حاضر ہیں پولیس کی وردی میں تلبات نے ملی نگمیں پیش کر کے شرکہ کے دل مولیے تقریب کے آخر میں شہدہ پولیس کی فیملیز میں تہائف تقسیم کیے گئے اور شہدہ کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آمر بٹی روحید رحیم یارخان جنوبی پنجاب بھر میں یوم شہدہ پولیس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا شہر شہر پولیس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا انقاد کیا گیا شہدہ کی فیملیز کو تقریبات میں خاص طور پر مدو کیا گیا ذلع انتظامی اور پولیس افسران نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خان کی نوبی پنجاب بھر میں یوم شہدہ پولیس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا بکھر میں یوم شہدہ کی مرکزی تقریب پولیس لائن میں منقض ہوئی ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو محمد نویز نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ شہدہ ہمارا فخر ہیں اور ماتھے کا جھمر بھی ہیں خانے وال میں ڈی پیو رانا عمر فاروق نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی ڈی پیو نے کہا کہ شہدہ کی فیملیز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ایک اور تقریب میں شہدہ کے بچوں کا کہنا تھا کہ فخر ہے شہید کے بچے ہیں بہاولنگر میں بھی یوم شہدہ پولیس پر ڈی پیو آفس میں تقریب منقت کی گئی ظلہ انتظامیہ سمیت پولیس افسران اور شہدہ کی فیملیز نے تقریب میں شرکت کی ڈی پیو سید علی رضا نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے انہوں نے شہدہ کی فیملیز میں پھول اور تہائے بھی تقسیم کی خوشاب میں یوم شہدہ پر منقت تقریب میں ڈی پیو اے ڈی سی جی اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی شہدہ کی فیملیز تقریب کے خاص مہمان تھی بلکل یہ شہدہ کو یاد کرنے کا مل کے بیٹھنے کا ان کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ منایا جا رہا ہے ہر شہر میں ہر جگہ پر ہم بھی اپنے شہدہ کی یاد میں آج سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان کی فیملیز کو بلایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں یہ دن جو ہیں یہ ہمیں یہ یادہانی کراتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں جانی چاہیے ہمیں اپنے فرائز کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں لانی چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت جانوں کی قربانی دے کر ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے بابا تو ہمیشہ آج کے دن نہیں ہر وقت ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں بہت یاد آتی ہے ہمیں ان کی اور میں شکر گزار ہوں خوشاب ڈپارٹمنٹ کی ڈی پیو خوشاب کی کہ جنہوں نے ہمارے باپ کس آیا تو ہمارے سر سے اٹھ گیا ان کی شبکت ہمارے سر پہ تو نہیں رہی لیکن انہوں نے ایک باپ بن کر ایک ہماری سرپرس بن کر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں ہر موقع پر سرگودہ میں کمیشنر اور آر پیوز نے پولیس لائنز میں یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے جبکہ چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی یوم شہدہ پولیس پر دوسری تقریب سرگودہ آرٹس کانسل میں منقد کی گئی جہاں پر شہدہ کی فیملیز پولیس افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی راجنپور ڈسٹرک پولیس لائنز میں بھی یوم شہدہ پولیس پر تقریب منقد کی گئی ڈیپٹک مشنر ڈاکٹر منصور بلوچ اور ڈی پیو دوست محمد نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے شہدہ کے خاندان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تقریب میں ڈیپٹک مشنر اور ڈی پیو نے شہدہ کے خاندانوں سے ملاقات کی ان کے مسائل سننے اور فوری حل کرنے کے حکمات جاری کیے جنوبی پنجاب میں افسر شاہی اروج پر مولتان میں عوام خدمت کے لیے بنایا جانے والے سیول سیکریٹریٹ کا منصوبہ تاخیر کشکہ جبکہ افسران کی رہائش کا ہے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں مقرر وقت میں سیول سیکریٹریٹ کا تعمیراتی کام صرف پینتیس فیصد ہی ہو سکا ہے پنجاب کی محرومیوں کا اضالہ کرنے والا سیول سیکریٹ جو چھبیس اگست دو ہزار اکیس کو آجو ہے وہ شروع ہوا تھا چوبیس ماہ کا جو ہے وہ اس کے اندر ڈیڈ لائن تھی اس کے مطابق اس پروجیکٹ نے اگست دو ہزار تئیس میں مکمل ہونا تھا اگست گزر گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلیں جون گزر گیا جولائی گزر گیا اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے آئیے میرے ساتھ چلیے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا اب تک جو ورک ہے وہ کہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے کیونکہ اگر بات کرتے چلیں جو اجلاس ہوئے سیول سیکریٹ کے اندر اس کے مطابق اکتیس جولائی تک جو ہے وہ دو بلوک جو ہے وہ سیول سیکریٹ کے مکمل کرنے تھے اسی کیا پوزیشن ہے آئیے چل کے دیکھیں اس وقت میں پہنچا ہوں ان بلوک میں جو بلوک جو ہے وہ آج جو ہے سیول سیکریٹ میں کمپلیٹ ہونے تھے اس حوالے سے پانچ جون کو جو ہے وہ پہلا اجلاس ہوا جس میں آئی ڈیپ کو تیس جون تک کی جو ہے وہ تاریخ دی گئی کہ تیس جون تک جو ہے وہ اس بلوک کو مکمل کرنا ہے پانچ جولائی کو دوسرا جو ہے وہ اجلاس ہوتا ہے بات کرتے چلیں اڈیشنل چیف سیکری کیپٹن ڈیٹائے ساکیف زفر کی جو ہے وہ زیر سہزاز جس میں اکتیس جولائی تک کا جو ہے وہ آئی ڈیپ کو وقت دیا گیا کہ یہ دو جو میرے پیچھے آپ کو بلوک نظر آ رہے ہیں کہ یہ بلوک جو ہے وہ ہینڈ آور جو ہے وہ کیے جائیں لیکن ان کی بھی ابھی تک جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے آج اس کی اگر گری سٹرکچر کی بات کریں تو وہ تو آلموسٹ جو ہے وہ مکمل لگ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں اگر یہاں کی تو اس وقت یہاں کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ لوگ کے بلکل سامنے ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ اگست دو ہزار تیس کے اندر مکمل ہونا تھا جس کو آتیس جون تک کا ٹائم دیا گیا پھر اکتیس جولائی تک کا جو ہے وہ وقت دیا گیا یہ وہ بلوک ہیں جو آج کی ڈیٹ میں مکمل ہونے تھے لیکن ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے سیول سیکٹریٹ کی بلڈنگ کم مکمل ہوگی اگر میں بات کرتا چلوں افسران کے گھر کے تو افسران کے گھر جو ہے وہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جبکہ اس کی بات کرتے چلیں سیول سیکٹریٹ کی تو سیول سیکٹریٹ کا اس وقت گریہ سٹرکچر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پینتیس فیصد کے قریب جو ہے وہ پروگرس ہے ایسی تمام تر صورتحال کے اندر جنوبی بنجاب کی محرومیوں کا اضالہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا چمون ملین روپے کی لینڈ سکیپنگ کے لیے پی ایچ اے کو جو ہے وہ یہاں سے منظوری دی گئی وہ سوشل میڈیا پر ایکسین میپکو کے زائد یونرس اور کم بل کا معاملہ ڈائریکٹر کمیرشل نے میپکو ملازمین کو ملنے والے سلانہ یونرس بارے وضاحت کر دی میپکو گریڈ اٹھارہ کے آفسر کو بہتر سو یونرس سلانہ دینا ہیں جن کی قیمت میپکو خود حکومت کو ادا کرتا ہے میپکو کے ڈائریکٹر کمیرشل نے ملازمین کو ملنے والے سلانہ یونرس بارے وضاحت کر دی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا بل ایکسین گریڈ اٹھارہ کے افسر کا ہے میپکو گریڈ اٹھارہ کے آفسر کو بہتر سو یونرس سلانہ دیتا ہے جن کی قیمت میپکو خود حکومت کو ادا کرتا ہے ان یونٹس کے اوپر لگنے والے ٹیکس بھی میپ کو ہی ادا کرتا ہے فری یونٹس کی تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ فری یونٹس نہیں ہیں یہ فیسیلیٹی آف یونٹس ہے جو کہ میپ کو اپنے ایمپلائیس کو دیتی ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ میپ کو اپنے ریسورسز سے کرتی ہے یعنی یہ کوئی فری یونٹس نہیں ہیں یہ ایک فیسیلیٹی ہے جو کمپنی اپنے ایمپلائیس کو پروائیڈ کر رہی ہے میپ کو پیغام یونین کے ریجنل چیئرمنٹ رانہ اجمل کا کہنا تھا کہ ہر ادارہ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سہولت دیتا ہے میپ کو نے اپنے ملازمین کو یونٹس کی سہولت دے رکھی ہے مقررہ حص سے زائد استعمال یونٹس کا بل ملازمین بھی عام ساریفین کی طرح ادا کرتا ہے کمپنی اس کو فیسیلیٹیڈ دے رہی ہے اپنی یونٹس کے ساتھ سے اس کا بل اور باقی ٹیکسز اس کو آگئے ہیں اسی طرح ہمارے ہر ایمپلائیز کو ایک کمپنی فیسیلیٹیڈ کرتی ہے جس کے اندر ایک سے لے کے چار سکیل تک کو سو ہنڈرڈ یونٹ ہیں اور فائی سے لے کے ٹین تک ون فیفٹی ہیں پر منت کے اور سالانہ یہ اٹھارہ سو بنتے ہیں اس کے بارہ سو بنتے ہیں اسی طرح ہمارے فیسیلز ان کے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ بلکل فری نہیں ہے ہماری کمپنی ہی اس کو پیڈ کر رہی ہے اور یہ آن پیڈ یونٹ ہیں ہمارے ڈیریکٹر کمیشنل میپ کو اسد حماد نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایکسین تاریخ جاوید کے بل بارے گردش کرنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں کیمرمن حسیب احمد کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان حکومت پنجاب کپاس کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کوشن ڈیپٹی کمیشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد آوان نے کپاس کی شنائے کا افتدہ کر دیا ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان کا کہنا تھا کہ بھکر میں 32,000 اکڑ پر کپاس کی کاشت کی گئی ہے بھکر میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے کپاس کی شنائے کا افتدہ کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھکر میں 32,000 اکڑ پر کپاس کاشت کی گئی ہے مزیرالہ پنجاب کے حکم پر مقرر ٹارگٹ حاصل کیا ہے کحسانوں کی سہولت کے لیے کحسان بزار لگائے مناسب ذریعی عدویات اور مشورے بھی دیئے یہ ہماری جو میکمہ ذرات کی ٹیم ہے فیل ٹیم انہوں نے دن رات کام کیا آپ نے خود دیکھا میں خود گھومتے پر طرح ہر روز ان سے ہم ریویو لے رہے ہوتے تھے معلومات لے رہے ہوتے تھے کہ کون کون سے اکڑوں نے حملہ کیا ہے کس قدر کیا ہے کون سے سپریک کرنا چاہیے اور زمینداروں کو بھی ہم نے بتایا تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم چالیس سے پچاس من پر اکڑ جو پیدوار ہے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی عالی کوالٹی کی ڈیپٹی کمیشنر نے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد ڈاکٹر شوقت ڈاکٹر امیر حسین اور عمران فراز کے ہمراہ کپاس کی فصل کا اجائزہ لیا اور آس پیدوار چیک کی انہوں نے کسانوں سے ملاقات بھی کی ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد ڈاکٹر شوقت نے کہا کہ کپاس کی آس پیدوار دس من فی اکڑ آ رہی ہے چنائی کرنے والی خواتین کی رہنمائی کے لیے ٹرینر اور ڈگری مکمل کرنے والی طالبات بھی کھیتوں میں موجود ہیں ٹرینر کا کہنا تھا کہ خواتین سفید کپاس کو اچھے طریقے سے نکال لیں اس میں بال شامل نہ ہونے دیں ہم نے کارٹن پیکنگ کا فرسٹ آٹ لیا ہے تو یہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے یہاں پہ جتنی بھی ہماری کارٹن پیکرز ہیں وہ بہت اچھی چنائی کر رہی ہیں بس تھوڑی بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ان کو بتائی گئی ہیں کہ اپنے بالوں وغیرہ کو ڈھاپ کر رکھیں تاکہ اس کی جو ہے واقعات اس کے کارٹن کے اندر شامل نہ کیا جائیں اس کے علاوہ ان کو بتائی گئے کہ سانگلی وغیرہ ہے اس کو نکال کر سائٹ پر رکھیں پتے وغیرہ شامل نہ کریں ایسانوں کو کہنے تھا کہ شروع میں کپاس پر سفید تہلا اور اثرپس کا حملہ ہوا سپریز سے بیماری کی ختم ہو گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا نیو جوڈیشل کمپلیکس مولتان کا دورہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں شیئرمن ڈرگ کورٹ کے توسط سے قائم ڈسپنسری کا افتتہ کیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا مولتان میں نیو جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ چیف جسٹس نے چیئرمن ڈرگ کورٹ ملتان رانا محمد نوید کے توسط سے قائم ڈسپنسری کا افتتہ کیا چیئرمن ڈرگ کورٹ رانا محمد نوید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے مشکور ہیں جو یہاں آئے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کو اس موقع پر نیو جوڈیشل کمپلیکس میں درپیش مسائل بارے آگاہ کیا گیا جس پر چیف جسٹس نے ڈسٹریکنڈ سیشن جج ملتان محمد اکمل خان کو نیو کمپلیکس میں کشادہ کنٹین بنانے صفائی سترائی کے بہتر انتظامات کرنے اور ڈسپنسری کو چوبیس گھنٹے فعال رکھنے بارے ہدایہ جاری کی جسٹس صاحب کا یہاں پر بالخصوص آج اسی مقصد کے لئے آنا اور صحت کے ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے تو محمد سلام کو یہاں پر بلانا اور یہ ہدایت کرنا کہ اس ڈسپنسری کو بقاعدہ ایک ایسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کر دینا کہ یہاں پر نہ صرف کہ یہاں کے جو لوگ آئیں گے ان کو بلکہ ادگرد کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا ڈسٹریکنڈ سیشن جج محمد اکمل خان خصوصی عدالتوں کے ججس سرکاری لاؤ افسران سمینہ رانہ واجد رزوی سینئر وکلا رانہ عارف کمال نون شیخ جمشید حیات سید ارباب شاہ اکمل خان فرزانہ کوسر راہ عرفان بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان ملتان میں جشن ازادی کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لئے تیاریاں جاری ہیں یوم ازادی کی تیاریاں کے لئے بازاروں میں رنگ پرنگی جنڈیوں اور الائشوی اشیا کے سٹال سچ گئے ہیں یوم ازادی کو دھوم دھام سے منانے کے لئے پوری قوم پر جوش وطن عزیز سے محبت کرنے والوں کا جوش و خروش بھی عروض پر ہے یوم ازادی کی مناسبت سے بازاروں میں جنڈیاں بیچ کیپ اور قومی پرچم دستیاب ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس بار خریداروں کا رش زیادہ ہے جنڈے وغیرہ بک رہے ہیں لوگ جنڈے لے کر اپنے گھروں کے اندر لگانے کے لئے جا رہے ہیں جنڈیاں بک رہی ہیں اس کے علاوہ چیز بلکل سستی ہے کسٹمر بھی آ رہا ہے جیسے ہی ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں چیزیں دلوانے کے لئے شہریوں کا کہنا تھا کہ چودہ آگست کے لئے خریداری کر کے گھروں کو سجا رہے ہیں تاکہ یومِ آزادی کو بھرپور طریقے سے منایا جا سکے چودہ آگست قریب آتے ہی بچوں کا جوشو جذبہ بھی دیدنی ہے کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ حسن احمد روحی ملتان اس ریپورٹ کے ساتھ انیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی